اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باری تعالی سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب اگر میرا دن کو انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا میرے جنازے پہ بھی میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑھنے پائے سبحان اللہ قربان جاؤں ان متحارات بیویوں اور صاحب زادیوں کے احتمام پردے پر آج ہمارا معاشرہ سب کے سامنے ہے کتنی گانے والی ہیں کتنی بجانے والی ہیں علمہ دین نے لکھا ہے کہ مرتے وقت قبر میں اتارتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے یا کوئی تبدیلی آ جائے تو کسی کو دکھانا جائز نہیں البتہ اگر گانے یا ناشنے والی فہاشہ عورت کی شکل بدل جائے تو پھر حکم ہے کہ اعلانیاں بلا بلا کر دکھاؤ تاکہ اوروں کو عبرت حاصل ہو آج سید ہونے کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کے تمام کا اندازہ لگا لے اور اپنے گریبان میں جانکر بھی دیکھیں کسی شاعر نے بالکل سچ کہا ہے پاس جب کچھ نہیں قرآن کے احقام کا دعویٰ پھر کس مو سے تجھ کو پیروی اسلام کا کر کے دیکھ عمال کا اپنے اگر تو احتساب تو کھلے عقدہ کہ ہے تو بس مسلمان نام کا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ گئی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی قائرینِ حضرات اگر حقیقت دیکھی جائے تو نفس کے شوروں میں سے ایک چور نگاہ بھی ہے بساوقات زبان تو خاموش رہتی ہے لیکن نگاہ اس کی جگہ حرکت کرتی ہے اس لئے قرآن و حدیث دونوں اس کی گرفت کرتی ہیں چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے ملعزہ قائل اللہ تعالی قل للمؤمنین يغزو من ابصارهم ویحفظو فرودهم ذلك ازگا لهم اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ سورہ نور پارہ اٹھارہ ترجمہ و توزیح اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر رکھیں یعنی جس عوض کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوس سے جائز نہیں اس کو شہوس سے نہ دیکھیں یہ شرن ممنوع اور ناجائز ہے غزبسر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے دراصل اس حکم کا مطلب دور حاضر میں یہ ہے کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے آزاد نہ چھوڑ دینا ہے یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک عدا ہوتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زناؤ لواتت سب داخل ہے شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد محض ناجائز شہوت رانی کی جتنی صورتیں ہیں مثلا زنہ لواتت اور دو عورتوں کا باہمی ملنا سحق جس سے شہوت پوری ہو جائے حاصل سے شہوت پورا کرنا وغیرہ صرف ان سب حرام کاموں سے پریز ہی نہیں بلکہ اپنے سطر کو دوسرے کے سامنے کھولنے سے پریز بھی لازمی ہے سطر کے حدود کا بیان آگے آ رہا ہے فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے اور جس کا آخری نتیجہ زنہ ہے قرآن کریم نے ان دونوں کو صراحتاً ذکر کر کے حرام قرار دیا ہے ان کے درمیانی حرام مقدمات مثلاً باتیں سننا ہاتھ لگانا وغیرہ سب آگئے یہ سب باتیں ان کے لیے ہی زیادہ پاقیزگی کی بات ہے اور سب سے زیادہ پاقیزہ طریقہ ہے اور اس کے خلاف مرد و عورت دونوں کے لیے خطرہ اور آلودی نفس ہے اور دائی عذاب کا امکان بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر اور علم رہتا ہے جو کچھ لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں یقیناً وہ زیادہ پاق اپنی بنائی ہوئی دنیا سے بے خبر نہیں ہے وہ اپنے بندوں کی مخفی حرکتوں باتوں اور نیتوں سے بے خبر رہتا ہے اس کے نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور نہ رہ سکتی ہے پس اس کے قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ قادر مطلق ایسی سزا دیں گے جو آج تک دنیا میں نہ کسی نے کسی کو اتنی سخت سزا دی ہوگی اور نہ کسی نے کبھی دیکھا یا سنا ہوگا اس کی حقیقت مرنے کے بعد ہی سامنے آئے گی اس کی حقیقت مرنے کے بعد ہی سامنے آئے گی یہاں تک تو آپ نے مرنوں کے احکام ملحظہ فرمائے اب اس سے آگے والی آیت نمبر اکتیس میں آیت نمبر اکتیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنِی مُؤْمِنَاتِ يَغْظُنَ مِنْ أَبْصَارِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ سِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زُهَرَ مِنَّا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَا جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ سِينَتَهُنَّ ایلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَايِهِنَّ اَوْ اَبْا decayَ Mode اعطا覆َاتِهِنَّ أَوْ اَبْنَائِ بُحُمْرَاتِهِنَّ تَshirts موسیقی وَذُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آیت نمبر اکتیس کا ترجمہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی اسمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گروبانوں پر اور اپنے گریبانوں پر اور اپنی اوڑنیاں ڈالے رہیں اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاون کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بتیجوں کے یا اپنے بانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے متعلی نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤو اکتیس میں حق کا سبحانہ تعالی خواتین کے متعلق نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کر رکھیں یعنی نیچے کی طرف جھکائے رکھیں عورتوں کے لیے نظر نیچہ کر کے رکھنے کے اقام وہی ہیں جو مردوں کے لیے بھی پیچھے گزرے ہیں یعنی انہیں قصدن غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے اپنی نگاہیں پس رکھیں اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے بھی لازمی طور پر پریز کرنا چاہیے مزید تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے اس سورت نور کی آیت نمبر تیرہ کی روح سے لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعْتِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُو بِالشُهَدَاءِ فَأُولَائِكَ إِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر تیرہ کی روح سے فقہِ قرام نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو اپنے محارم عورتوں کو اپنے محارم جن سے نکاح جائز نہیں مثلاً بھائی باپ اور اولاد وغیرہ کے سیوا سب غیر محرم مردوں کو دیکھنا حرام ہے خواہ شہوت سے دیکھے یا اور کسی بری نیت سے دیکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی ناجائز شہوت رانی نہ کریں جس میں زناو سہک سب داخل ہیں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی پریز کرنا لازمی عمر ہے حاصل یہ کہ نظر شہوت جب حرام ہے تو سطر کا دیکھنا تو بادرجہ اولہ حرام ہے یہاں تک کہ ایک عورت کو دوسری عورت کے موضوع سطر کو بلا ضرورت خاص دیکھنا بھی حرام ہے لہٰذا مسلمان عورتوں کو اس زلیل اور ناپاک حرکت اور بری عادت سے بچنا لازمی ہے حدیث پاک میں اس کے متعلق بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر بیان کی جائیں گی اور عورتیں اپنی زینت و آرائش کے موقع کو ظاہر نہ کریں یعنی شریعت اسلام عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے بلکہ مردوں سے تو صرف نظر بچانا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اور عورتوں سے اس کے ساتھ اور مزید کچھ مطالبے بھی کرتی ہے جو اس نے مردوں سے نہیں کیے ہیں جنانچہ شریعت اسلام عورت سے مزید یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں اور اپنی زینت کے موقع بھی زینت سے مراد زیور جیسے کنگن چوڑی خلخال بازو بند گلو بند نیکلس جھومر پٹی بالیاں وغیرہ اور زینت کے موقع سے مراد بازو پنڈلی بازو گردن سر سینہ کان وغیرہ ان سب موقعوں کو غیر محرم مردوں سے چھپا کر رکھیں اس میں دو چیزوں کا استثناء ہے جو آگے بیان ہوگا اب جب کہ ان موقعوں کو غیروں سے پشیدہ رکھنا واجب ہے تو اور موقع جو بدن کے رہ گئے جیسے پشت شکم کمر اور ران وغیرہ جن کا کھولنا محرم کے سامنے بھی جائز نہیں ہے تو غیر محرم غیر محرم کے سامنے کھولنا تو بدرجہ اولہ حرام ہوگا اور ان کا پشیدہ رکھنا ان سے بھی زیادہ واجب ہوگا حاصل یہ ہوا کہ عورتیں سر سے پاؤں تک اپنا تمام بدن پشیدہ رکھیں اور وہ چیزیں جو اسلام میں مستثنہ قرار دی گئی ہیں چیرہ اور دونوں ہاتھ دراصل ان کا استثناء موقع ضرورت کے لحاظ سے ہے کہ روز مرہ کے کام کاج میں جن آزا کے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے جیسے چاتر یا برکے کے نقاب کا ہوا سے اڑ جانا اگرچہ عورت کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش کی خواہش نہیں ہوتی شریعت میں ان آزا کو ہجاب سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے بشرتے کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مگر جو اس موقع زینت میں سے اکثر ظاہر ہو ہی جاتا ہے یعنی جن آزا کے چھپانے میں کام کاج میں پریشانی ہوگی عادتا ان کا پوشیدہ رکھنا مشکل ہوتا ہے ان سے مراد چہرہ اور ہاتھ کی ہتیلیاں ہیں اور اسہ اکول کے مطابق دونوں قدم بھی انہی میں داخل ہیں نیز قدم کو فوقع قرام نے ان پر قیاس کر کے اسی حکم میں شامل کر دیا ہے کیونکہ دونوں قدموں کے کھولے بغیر بھی کام کاج جو نقل و حرکت نہیں ہو سکتی تفسیر معرف القرآن جل چھے صفحہ 387 و 388 و تفسیر مظہروی و تحمیم القرآن جل تین یہاں یہ بات بھی نظر میں رہے کہ جن موقع زینت کو ضرورت کے وقت حجاب سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی معاخضہ بھی نہیں ہے پھر بھی ان میں جہاں تک ہو سکے احتیاط سے کام لیں کیونکہ وہ بھی آخر اپنی جگہ ایک کشش رکھتی ہیں اور دوسری جگہ اشاد باری ہے وَلْيَذْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّا اور عورتیں خصوصاً سر اور سینہ ڈھاکنے کا بہت احتمام کریں اور وہ اپنے ڈپٹے جو سر ڈھاکنے کے لیے ہیں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں آج کے مارڈرن اور نمائشی دور میں اکثر کمیز میں سامنے سے گریبان کھلا رہتا ہے اور سینے کی ہوئیت کمیز کے باوجود ظاہر رہتی ہے جو کہ زمانہ جہلیت میں عورتوں کی شان تھی یہ سراسر حرام ہے زمانہ جہلیت میں عورتیں سروں پر ایک طرح کساوے سے ایک طرح کساوے سے باندھے رکھتی تھیں جن کی گرہ جوڑے کی طرح پیچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی سامنے گریبان کا ایک حصہ کھلا رہتا تھا جس سے گلہ اور سینے کا بالائی حصہ نمائی رہتا تھا چھاتیوں پر کمیز کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوتی تھی اور پیچھے دو دو چوٹیاں لہراتی رہتی تھی تفسیر ابن کسیر جلتین صفحہ 283 و 284 زمانہ جہالیت کے اس لغو فیل اور بےہودہ رسم کو دور کرنے کے لئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ مسکورہ آیت نازل فرمائیں تاکہ مسلمان خواتین اس زمانہ جہالیت کی جہالت کو ظلالت اور مسیحت سمجھ کر چھوڑیں اور قرآن کی ہدایت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اپنا کر دونوں جہان کی کامرانی اور کامیابی حاصل کر سکیں اس مسکورہ آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں ڈپٹا رائج کیا گیا جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی صاحب زادیوں کی طرح بس اسے بس اسے بل اور بیچ دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے بلکہ یہ تھا کہ اس ڈپٹے کو اوڑ کر سر سینہ کمر سب اچھی طرح ڈھانک لیں اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس حکم کی تعمیل کی اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب صورت نور کی مذکورہ آیت نمبر اکتیس نازل ہوئی تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ قرآن رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین کو سنائیں بس سب صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی آیت سنائی انصار کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جو آیتِ مسکورہ کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹی رہ گئی ہو ہر ایک اٹھی کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے اپنی چادر اٹھا کر فوراً اس کا ڈپٹا بنایا اور اڑ لیا اور بعض انصاری عورتوں نے اپنے پردے پھاڑ پھاڑ کر اڑنیاں بنا لیں اس وقت خواتین کا مسجد میں نماز پڑھنا رائش تھا دوسرے روز صبح کی نماز میں جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب ڈپٹے اڑے ہوئے تھیں اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید تفصیل یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باری کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے ڈپٹے بنائے اور پردہ شروع کر دیا بہا حوالہ تفصیل ابن کسیر جل تین صفحہ 284 اور ترجمہ ابو دعوت شریف جل دو صفحہ 847 حدیث 3820 کتاب کتاب اللباس جزاک اللہ اللہ اہم مہدنی ورزقنی وعافنی ورحمنی ورحمنی آمین اللہ ہم انی اسعالك علم نافیا ورزقا طیبا وعمل متقبلا آمین اللہ 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 سلی اللہ سیدنا سیدنا ومولانا محمد اللہ ام صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد اللہ محمد سیدنا ومولانا محمد اللہ سیدنا ومولانا محمد اللہ محمد سلی علیہ سیدنا ومولانا اللہ محمد اللہ ام آمین جزاقاللہ تین پانچ سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر